اسلام علیکم ناظرین آج دس نومبر دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اور سپریم کورٹ کی ہدایات اور حکم کے این مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج دن گیارہ بچ کے پینتالیس منٹ پہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے ہیں ناظرین واقعہ کیا تھا معاملہ کیا تھا ظاہر ہے اے پی ایس کے معصوم شہید طلباء کے حوالے سے آج تک حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں سپریم کورٹ کو چند سوالات کے جوابات درکار تھے چنانچہ ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو براہ راست ذاتی حیثیت میں طلب کیا ناظرین اس حوالے سے چند تفصیلات آج دن کے وقت تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی چند تفصیلات آپ میری اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ محض زیائے وقت ہوگا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا کہ میں ہر دوسری تیسری ویڈیو میں سیم میٹیریل فریکونٹلی ریپیٹ کرتا رہوں لیکن ناظرین سر دست آج کی اس ویڈیو میں جو ہے جو سوال اور جواب ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے درمیان تو ایک ہی سوال اور جواب میں آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سپورد کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کا جو تھم نیل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات دیفینٹلی آپ کے سپورد کروں گا ناظرین سپریم کورٹ میں آج سے دو تین مہینے پہلے جو اے پی ایس معصوم طلب آج ہوتے جو شہید ہوئے تھے ان کے لواحکین اور ان کے والدین نے ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ جنرل راہیل شریف صاحب چودر نسار علی خان صاحب اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب جنرل زہیر الاسلام صاحب ہدایت الرحمان صاحب اور سیکٹوی جو داخلہ تھے اس وقت کے پی کے اختر علی شاہ صاحب یہ چھے لوگوں کے نام جو ہے نامزت کیے تھے اے پی ایس معصوم شہید طلب آج کے لواحکین نے اور سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ آپ حکومت کو حکم جاری کریں کہ ان چھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اگر ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے تو ہمارے بچوں کے جو حقیقی قاتل ہیں جو حقیقی مجرم ہیں وہ سامنے آ جائیں گے چنانچہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پہ حکومت کو ہدایات جاری کی تھی کہ آپ کو اگر مناسب لگتا ہے تو ان چھے افراد کے خلاف آپ کاروائی کر لیں اور سپریم کورٹ کو آگاہ کر لیں کہ آیا آپ ان چھے افراد کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے چنانچہ جب آج سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو اٹانی جنرل نے جو ہے حکومتی موقف پیش کیا سپریم کورٹ کا جو تین رکنی بینچ ہے وہ اٹانی جنرل کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا چنانچہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو براہ راست طلب کیا جائے اور عمران خان صاحب گیارہ پینتالیس پہ پیش ہو گئے سوال اور جواب کافی طویل ہوئے تو کسی اور ویڈیو میں وہ اس نشست کام احتمام کر لیں گے لیکن سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھا کہ جو چھے افراد ہیں جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ حکم میں یا فیصلے میں ادایات دی تھی کہ ان افراد کے خلاف کاروائی کریں تو آپ وزیر اعظم ہیں آپ بتائیے کہ کیا آپ نے ان چھے افراد کے خلاف کاروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہوں آپ حکم کریں اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے لیکن جن چھے افراد کے خلاف کاروائی کی بات کی جا رہی ہے ان کے خلاف کوئی توس شواہد موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ حکم صادر فرماتے ہیں تو دیفنیٹلی میں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ان لوگوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بروقت اور اپروپرییٹ جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ ہدایات ہمیں جاری کر رہے ہیں کہ جنرل رائیل شریف صاحب جنرل زہیر الاسلام صاحب اس کے علاوہ پرویس خٹک صاحب ہدایت الرحمان صاحب اس کے علاوہ جو اس وقت کے سیکرٹری داخلہ تھے کے پی کے اختلالی شاہ صاحب اور یہ چھے پانچ چھے لوگوں کے خلاف آپ کاروائی کا حکم دے رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھئی سپریم کورٹ اگر حکم جاری کر لیتی ہے تو اس کے بعد دیفنیٹلی وزیراعظم پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے وزیراعظم بہار صورت کاروائی کریں گے تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کاندوں پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے خیر یہ تو یہاں پہ رک جاتے ہیں مزید تفصیل کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں گا اب ناظرین جو تھم نیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دیفنیٹلی آج کر صافیوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی پولیٹیکل افیلییشن ہوتی ہے اور یہ ان کا ذاتی حق ہے بلکل اگر انہیں لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے فلان فلان حکمران جو ہے وہ بہتر حکمران ہی کر سکتا ہے تو وہ دلائل کے ساتھ آئیں انہیں منطقی دلائل کے ساتھ آنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی وزیراعظم کے ساتھ حکمران کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے ساتھ اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو تہذیب، عدب اور دلائل کے دائرے میں آپ اختلاف کریں ایک ایسے ہی صافی ہیں جو کہ شریف خاندان کے بڑے وفادار اور حمایتی گنے جاتے ہیں اور بہت پرانے رائٹر ہیں آج کل 92 نیوز پیپر میں وہ لکھتے ہیں تو آج انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک شہید بچے کی ماں نے جو ہے وہ گرے بان سے پکڑا کرسی سے گرایا اور کرسی کی خیر نہیں لگتی وہ ٹویٹ انہوں نے کیا کیا ہے عبداللہ طارق سوہیل صاحب نے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کمرہ انصاف میں ایک شہید بچے کی ماں نے شیطان کو گرے بان سے پکڑ دیا گارڈ نے چڑایا اور دھکا لگنے سے شیطان کرسی سے گر گیا کرسی کی خیر نہیں لگتی اب یہ کس کی کرسی کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی کرسی کی بات ہو رہی ہے ایک موصوف ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچی خبر ہے عبداللہ طارق سوہیل صاحب جواب جاتے ہیں ہاں گارڈ نے عورت کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا گریبان چڑا دیا اور عورت کو اس شخصیت سے دور لے گئے پھر آگے چل کے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں عبداللہ طارق سوہیل صاحب پھر لکھتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں ایک شہید بچے کی ماں نے شیطان کو گریبان سے پکڑ دیا پھر عبداللہ طارق سوہیل صاحب لکھتے ہیں کہ قومیوت قومیوت کیا کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے لیڈر کو شیطان کہا تو عبداللہ طارق سوہیل صاحب کہتے ہیں میں تو شیطان کی بات کر رہا ہوں آپ کے لیڈر کی بات تو نہیں کر رہا تو قومیوت اس کا جواب آتا ہے کیوں ہمیں بے عقوب سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں نہیں معلوم کہ شیطان کون ہے یعنی اب آپ بتائیے کہ کسی شخص کے بغض اور تاثب میں آپ اس حد تک صافتی اقدار اور جو صافتی روایات ہیں اور جو سماجی روایات اور سماجی جو ساخت ہے اس کو بھی آپ بھول جاتے ہیں بے شک آپ میں تو سب سے زیادہ تنقید آج کل حکومتی کارکردگی پہ میں کر رہا ہوں اور لوگ میرے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ آپ نے شریف خاندان سے لفافہ لے لی ہے یہاں تک بھی مجھ پہ الزام لگتے ہیں لیکن میرے پاس سامنے جب فیکٹس ان فگرز آتے ہیں تو میں دلائل کے ساتھ افیشل سٹیٹسٹکس لے کے عمران خان صاحب کی حکومت پہ تنقید کرتا ہوں بلکل دلائل کے ساتھ کوئی ذاتیات پہ مبنی بات میں نہیں کرتا نہ شریف خاندان کے حوالے سے نہ زرداری خاندان کے حوالے سے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور نہ ہی کبھی کروں گا ذاتیات پہ میں کبھی بھی بات نہیں کروں گا علاقہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے اگر میں کسی کے ذات کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دوں تو آزاروں ویڈیوز کر سکتا ہوں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو کرسی سے گرا دیا اور گریبان سے پکڑ دیا علاقہ ایسا کوئی واقعہ سپریم کورٹ میں پیش آیا بھی نہیں ہے تو بھئی عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا حاصف زرداری صاحب ہوں وہ پوری زندگی حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں میشہ حکمرانی صرف اللہ پاک کی ذات کی ہے اور اگر آپ کو کسی سیاسی حکمران کے ساتھ اختلاف ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب بہتر نہیں ہے نواز شریف صاحب بہتر ہیں تو آپ آداد و شمار و حقائق سامنے رکھ کے اس سے بھی یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں نا لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں اپنے ذہن اختراف سے اور اپنے دل کی بڑاس نکاننے کی کوشش کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کوئی ایک ایسا دور تھا کہ کبھی غلطی سے میں نے اس شخص کے عبداللہ طارق صحیح صاحب کے ایک دو آرٹیکل پڑھ لیے تھے تو میں اس پہ توبہ کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے زید تاثب میں اس قدر آگے حد سے نہیں گرنا چاہیے چاہے آپ نواز شریف کے حق میں ہو زرداری عمران خان صاحب کے حق میں تو کسی بھی شخصیت کے دشمنی میں اس حد تک نہیں گرنا چاہیے فیل وقت ناظرین یہی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی ویڈیو کا دوران یہ طویل ہو جاتا ہے مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کیے مزید تفصیلات انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سپورت کروں گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ